hello viewers welcome to my channel believe me you are beautiful by simi یہ میرے youtube channel کا نام ہے میرا ایک اور youtube channel ہے جس کا نام ہے simi 666 tarot facebook پہ میری دو آئی ڈی ہیں جس کا نام ہے simi tarot card reader اور دوسری آئی ڈی کا نام ہے simi 1111 tarot card reader ریڈنگ شروع کر رہے ہیں کہ کیا آپ دونوں دوبارہ ملو گے کیا آپ کے پرسن ری کانسلیشن آپ کے ساتھ کریں گے کیا وہ آپ کی لائف میں واپس آئیں گے لڑکا لڑکی سب کے لیے یہ ریڈنگ اوپن ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کیا آپ کے پرسن آپ کی زندگی میں واپس آئیں گے کیا سوچ رہے ہیں وہ اپنا رشتہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں یہ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم oracle deck میں سے card لیں گے کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں سوچتے بھی ہیں آپ کو یاد کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں solitude shadow twin flame soulmate ہو سکتے ہو آپ لوگ awareness balance جو گنایا نہیں جو گنایا ہے منسل کنفلکٹ منسل کنفلکٹ سولار پلیکسس چکرہ نیو بگیننگ کرنا چاہتا ہے یہ انسان رشتہ شروعہ ابھی میں آپ کو بتاتے ہیں چوائز چوز وائز لی یہ آپ کے لیے بھی ہے گار مووینگ آن اوکی آپ کے پرسن چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے چاہے ماریڈ ہو چاہے ان ماریڈ ہو اور باٹم بے رول کر رہا ہے پارٹنرشپ ایلائنز اپسٹیکل چیلنجز اینڈ لوگ بیگینز یس 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 تو آپ لوگوں کا ری کونسیلیشن تو ہوگا سب سے پہلے یہ سنو آپ لوگ جتنے بھی اپسٹیکل جتنے بھی پریشانیاں آپ کی ریلیشنشپ میں آئی ہیں وہ اب آگے نہیں آئیں گی کیونکہ اس انسان کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مینٹل پیس تھا جو آپ کے ساتھ زندگی تھی وہ آپ سے دور جا کے نہیں ملی اس انسان کو آپ کی اچھائیاں آپ نے جس طریقے سے ان کا دکھ سکھ میں ساتھ دیا وہ اور جس طریقے سے آپ نے یہ جیسے کی یہ کبھی بھی پریشان ہوئے نا تو آپ بڑے پیار سے ہنڈل کرتے تھے ہر پریشانی میں ساتھ کھڑے رہتے تھے اور اگر یہ انسان کہ زندگی میں یہ آپ سے دور ہوئے ہیں یہ دور ہوئے ہیں جیدہ تر اپنی فیملی کی وجہ سے یا یہ دور ہوئے ہیں اپنے کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کا اتنا اچھا بزنس نہیں تھا ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ امیر ہو یہ پریشانیاں تھیں ان کی زندگی میں یہ خود کو کامیاب نہیں سمجھ رہے تھے مجھے ابھی تک یہ دکھا ہے کہ یہ اس انسان نے جو آپ سے مووینگ آن کیا یہ جو آپ سے دور گئے یہ جو آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں ان کی زندگی میں پریشانی بنی ہوئی ہے اور 24 آورز یہ بندہ آپ کو یاد کرتا ہے یہ بندی آپ کو یاد کرتی ہے انہوں نے اپنے چکرہ پہ بھی کام کیا کر انہوں نے چکرہ جن کو نہیں بھی پتا تو کہیں نہ کہیں اگر یہ میں کہوں گی اگر کوئی انسان 24 گھنٹے الکوہل بھی لیتا تھا تو آدھے گھنٹے جب وہ سودھ میں بھی رہتا تھا جب جیسے کی نہیں پی اس نے کچھ نہیں کیا ہوا تو اس کو پتا چلتا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں گلت ہے اس کو پتا چلتا ہے اپنی انٹیوشن اس کو بتاتی ہے کہ تو یہ گلت کر رہا ہے اور یہ بات اس انسان کے ساتھ ہوئی ہے آج اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے آپ بھی پریشان نہیں کر رہے ہو مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہو کیونکہ moving on ہو چکی ہے بہت سارے اس رشتے میں problem ہے ہو سکتا ہے آپ married ہو کچھ لوگ already married ہیں twin flame ہو soulmate ہو شادیاں کسی اور اور سے ہوئی پڑی ہیں لیکن پیار بہت کرتے ہو family کی وجہ سے pressure بھی بنا تو دوری بن گئی یہ انسان چلا گیا اور آپ یہ سوچتے ہو کہ کیا اس انسان نے مجھے بھولا دیا کیا یہ انسان مجھے یاد نہیں کرتا تو میں آپ کو بولوں ہر سمیں یہ انسان آپ کو یاد کرتا ہے دماغ کے کونے میں آپ کا گھر ہے اور یہ انسان کبھی بھی نہیں بھولتا آپ کو کبھی بھی اس نے اگر اپنی زندگی میں بہت ساری چوائسیز رکھی تو ان سب چوائسیز میں سے نمبر ون پہ آپ ہو کیونکہ آپ جیسا کوئی ملا نہیں اور کئی لوگ تو twin flame soulmate ہیں تو کیسے بچھڑ جائیں گے دوبارہ سے آپ لوگوں کا رشتہ شروع ہونا ہے دوبارہ سے یہ انسان ساری پریشانیاں سے جوج کے آپ تک آئے گا اور دوبارہ سے آپ کے ساتھ partnership بنانا چاہتا ہے یہ انسان اور مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں کی شادی بھی ہو جائے گی اسی پرسن سے اگر آپ بلکل سنگل ہو آپ لوگوں کی شادی ہو جائے گی اور new beginning ہوگی اس رشتے کی new beginning the emperor اور یہ انسان اب اپنا بتائے گا اگر اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے اب یہ بتائے گا کہ مجھے کرنی ہے شادی اور اسی سے کرنی ہے اگر انسان کو پہلے ان کے گھر والے بنا کر رہے تھے تو ابھی اپنے گھر والوں کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے queen of end choose wisely آپ کے لئے بولا جاتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کے لئے اب آپ کی زندگی میں کوئی آتا بھی ہے آپ کی طرح passionate ہوتا بھی ہے تو اب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے نرنے لینا ہے اب آپ نے دل دماغ سے سوچنا ہے moving on death اس رشتے کی ایک طریقے سے آپ سوچتے ہی یہ رشتہ مر چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور پیچھے کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی death بھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے بارہ مہینے پہلے ہو سکتا ہے تیرا مہینے پہلے ہو سکتا ہے دس مہینے پہلے ہو سکتا ہے دس دن پہلے ہو سکتا ہے تیرا دن پہلے ہو سکتا ہے بارہ دن پہلے کوئی نہ کوئی death ہوئی ہے eight of swords stuck ہے solitude یہ انسان آج تک اگر stuck تھا کسی چیز میں مجھے زیادہ تر ایسا لگ رہا ہے تو یہ ستک بھی ہے تو یہ تب بھی آپ سے ملنے آگا کیونکہ آپ کے لئے پیشنیٹ بہت جگہ ہے queen of band کے نیچے knight of band کا پاڑا ہے یہ انسان آپ کی طرف آئے گا awareness two of band decision لینا ایک طرف نکلنا چاہتا ہے اگر آپ کئی باہر travel کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ لوگ کئی باہر travel کرو ہو سکتا ہے آپ کی شادی ایسے انسان کے ساتھ ہو جو abroad میں رہتا ہو the chariot یہ انسان بہت جلدی آپ کی life میں آئے گا بہت جلدی ہو سکتا ہے اسی ریڈنگ کے دوران balance کے card کے اوپر the chariot کا action ہو سکتا ہے اسی ریڈنگ کے دوران آپ کو call message آجے کیونکہ یہ انسان آپ اپنے رشتے کو balance کرنا چاہتا ہے the devil اور یہ آیا ہمارا mentor conflict کے اوپر کچھ لوگوں کا karmic relationship تھی یہ انسان کوئی lesson سکھانے آیا تھا اس انسان نے کوئی lesson سکھا ہے two of sorts جو decision نہیں لے پا رہا تھا وہ decision لینا ہے اس کو یہ card خود گیا seven of pentacle obstacle and challenges اس کے اوپر same message کہ یہ رشتہ بنانا ہے جو رشتہ رکھ چکا ہے اس کو دوبارہ بنانا ہے چاہے کتنی بھی مصیبتیں آجے ہیں اسے مصیبتوں کو پار کرنا ہے love begin the high prestige کچھ ایسے لوگ جن کے جنہوں نے بہت کچھ black magic کیا یا spells کی کچھ ایسا کیا کہ یہ رشتہ رکھ جائے تو یہ رشتہ universe نے بنایا یہ رشتہ رکھے گا نہیں اور ہو سکتا ہے آپ بہت intuitive person ہو اور آپ بہت زیادہ meditation بغیرہ کرتے ہو آپ بھی ہو سکتا ہے tarot card reader ہو ہو سکتا ہے آپ ریکھی کرتے ہو کچھ ایسا کام آپ کرتے ہو اور آپ کی intuition power بہت اچھی ہے the hanged man partnership and alliances کے اوپر یہ card آیا اور یہ جو مجھے لگ رہا ہی وہ یہ آپ کی situation لگ رہی ہے اور اب آپ سوچ رہے ہو کہ کیا کروں nine of cup کہ کیا میں اس رشتے میں جاؤں یا میں اس رشتے کو بناوں اور اس کے نیچے the lover کا card کتنا آپ پیارا card دیکھئے the lovers soul made twin flame یہی میں بول رہی تھی the shadow کے card کو دیکھ کے تو آپ کے ساتھ ہی ساری wishes complete ہیں آپ نہیں ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا love oracle deck سے دیکھتے ہیں angel کے message کیا ہے آپ کے لئے free yourself it's time to take back control of your life ہر سمیں stress نہیں لینا ہر سمیں tension نہیں لینا positive سوچنا ہے finance and career financial issues are a factor in your love life right now یہی میں نے بولا جب یہ reading شروع کی تھی اور وہی card angel نے میرے ہاتھ میں دی دیا کہ مجھے زیادہ تر یہ لگا امیر گریب کا بھی کچھ ہے یا ان کا کوئی کام نہیں سیٹ ہے اس وجہ سے healing family issues your love life benefits as a you forgive your parents yes family issues میں نے بتایا آپ کو جو مجھے reading لگی وہی angel message دی رہے ہیں thank you angels thank you universe let go of control issue allow this situation to unfold naturally یہ جیسی بھی situation ہے خود بخود unfold ہو جائے گی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully بہت زیادہ attraction ہے آپ لوگوں میں اور کچھ لوگوں کا career بھی آگے بہت اچھا بننے والا ہے اگر آپ اپنے career کو لے کے tension میں ہو wow new love a new person has your romantic feelings new love آپ کی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگی میں already آ چکا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو کی میں کیا کروں کس طرف بڑھوں honeymoon enjoy the bliss of holidays time together honeymoon تو یہ ٹائم آپ کی زندگی میں آنے والا ہے angels خود آپ کو blessings دے رہے ہیں flirt extend your light herded energy to others ہر سمیں بہت زیادہ serious بھی بن کے نہیں رہنا flirt ہر سمیں ایسا flirt need a trust this situation is calling for you to have faith trust trust کرو universe پہ کہ سب کچھ universe کے divine time میں ہوگا keep an open mind your soul may differ from your usual type of expressions تو universe یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا چاہو ویسا نہیں ہو سکتا آپ کا پرسن اگر آپ کم بولتے ہو تو جروری نہیں سامنے والا کم بولتا ہو آپ کسی سے بات چک نہیں کرتے ہو کمرے میں بند رہتے تو سامنے والا بھی ایسا ہو ایسا ضروری نہیں ہو سکتا آپ بالکل کسی سے بات نہ کرو اور ان کو سب سے بات کرنا اچھا لگتا ہو تو یونیورسی یہ کہہ رہے ہیں keep an open mind it is safe for you to love open your heart to give and receive the biggest highest energy of all ٹھیک ہے آپ safe ہو پہ جو ہماری reading دی reconciliation someone from your past is returning to your life تو past سے آپ کا پرسن آپ کی زندگی میں واپس آ رہے ہیں happy happy okay ابھی ہم لے لیتے ہیں یونیورس کے میسیس یونیورس کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو یونیورس کے میسیس کیا ہے آپ کے لئے first quarter moon in Pisces honor your feelings اپنی feelings کی خود respect کرو سب سے پہلے اپنی ریسپیکٹ کرو اپنے آپ کو سمجھو آپ کو کیا چاہیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دوسرے کے پیچھے بھاگتے رو دوسرے کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رو دوسرے کے لئے پورا دن فون ہاتھ میں لے کے بیٹھے رو کب فون کرے گا کب میسیج کرے گی کب بات کرے گی اور اس کے دو منٹ کے لئے آپ پورے تائیس گھنٹے ویسٹ کر دو کیا ایسا آپ کا دل کہتا ہے آپ کرنے کے لئے ریالیٹی چیک خود کرو باہر والے نہیں آئیں گے آپ نے کسی سے پوچھ کے پیار نہیں کیا آپ کو خود بتا آپ کی پرسن کیسے ہیں آپ کی انٹویشن آپ کو بتاتی ہے let your fear dissolve full morning cancer سب کے لئے یہ message سب کے لئے اپنے fear سے خود باہر نکل نکل کوئی نہیں آئے گا make time to make time for self love last quarter morning libra یہ ہی میں بول رہی ہوں یہ ہی message آگیا thank you universe thank you love you angels love you angels love you clear your mind جو میں بول رہی تھی پہلے کار سے وہ ابھی تک چل رہا ہے yes اپنے mind کو clear last quarter morning open up to change کتنی بار ایک line کو میں بولوں اور کتنی بار universe آپ کو وہ repeated 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 heart deck میں سے repeated message آت ہوتا thank you angels thank you universe میرے viewers کے لیے اتنی اچھے message دینے کے لیے thank you unless you are kind as self سب سے پہلے تو خود کے لیے دیالو ہو جو تم دوسروں کے لیے تو کچھ کرو نہ کرو خود سے تھوڑا سا پیار کیا کرو جب اتنا رو رہے ہوتے ہو تو یہ سوچا کرو ہائی میری آتما کتنی دکھی ہو رہی ہے میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں دوسرے کو یاد کر کھانا نہیں کھا رہی ہوں میری کو یہ تکلیف ہو رہی ہے میری باڈی میں بلڈ کی کمی ہو رہی ہے اور نے کسی کو دکھ نہیں دیا تم نے کسی کا کچھ لے کھ 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 کسی کا دل نہیں دکھ آیا attuned to the divine new morning Pisces آپ دیوائن سے ملنے کا time دیوائن میڈیٹیشن کرو پوزیٹیف آفرمیشن کرو نیگیٹیویٹی کو اپنے آپ سے دور کرو ہیپی work through your feelings be real یہ آپ کے لئے میسے جائے دیکھ لیو اپنی feelings پہ آپ کو خود کام کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھو سچائی کو سمجھو اپنے رشتے کی کیا چل رہا ہے اور آپ کو دکھا جا رہا ہے یہ سب آپ کو سمجھ نا ہے اور میں لے دیں آخر A N B O K G S A L R X T D D A V T Y M N N V V K M یہ تھی آج کے ریڈنگ اگر آپ لوگ کو اچھے لگی ہو تو like کر لی پیج کو follow کر لی YouTube پہ ہو تو subscribe کر لی اور share کر نا ویڈیو کو جتنا آپ share کر ہو گے اور کسی کی blessing آپ کو ملے گی اتنی آپ کی زندگی میں خوشی آئیں گی okay thank you thank you so much جو آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے اس کے لئے دل سے thank you okay bye take care love you lot